دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ دو سوپر پاورز آپس میں ڈائریکٹلی براہ راست جنگ نہیں کرتی کیونکہ ایسا کرنے سے دونوں طاقتوں کو شدید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے برعکس ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے سوپر پاورز یہ کام عموماً پروکسیز کے ذریعے کرتی ہیں یہی صورتحال اکیسویں صدی کی سوپر پاورز امریکہ اور چائنہ کے درمیان ہے دونوں ملکوں کی یہ رائیولری یعنی رقابت ایک نئی سرد جنگ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اس صورتحال میں یہ براہ راست لڑنے کے بجائے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کو زیر کرنے میں مصروف ہیں آج کی سوپر پاور امریکہ، ٹیکنالوجی، معیشت اور سفارتکاری کے میدان میں ابرتی ہوئی طاقت چین کا راستہ روکنے کے لیے سرگرم ہے ایک دوسرے سے تقریباً دس ہزار کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے دونوں کی آپس میں براہ راست جنگ کا امکان تو کم ہے لیکن ماہرین کے مطابق دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں دونوں ممالک کی نیویز کے درمیان محدود پیمانے پر جھڑپیں ہو سکتی ہیں اور یہ جگہ ہے ساؤتھ چائنہ سی اسی وجہ سے ساؤتھ چائنہ سی کا تنازعہ دنیا کے خطرناک ترین تنازعات کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اس تنازع میں امریکہ چین کے ساتھ ساتھ پانچ دوسرے ممالک بھی براہ راست فریق ہیں ان ممالک میں ملائشیا، برونائی، تائیوان، ویتنام اور فلپائن شامل ہیں یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں سے کسی ایک ملک کا بھی دوسرے ملک سے موقف نہیں ملتا سب ممالک مختلف جزیروں اور سمندری حدود کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی پیچیدہ تنازع کی دلچسپ صورتحال کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس تنازع کی تاریخ کیا ہے اور یہ کہ ساؤتھ چائنہ سی کی ایسی کیا اہمیت ہے کہ کوئی ملک یہاں اپنے دعوے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں پہلے ہم ساؤتھ چائنہ سی کے جگرافیے کو سمجھتے ہیں ساؤتھ چائنہ سی پینتیس لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہ پیسفی کوشن یعنی بحر القاہل کے ساتھ ملا ہوا ہے جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ ساؤتھ چائنہ سی چین کے جنوب میں واقع ہے اس کے آس پاس موجود ممالک میں تائیوان، ویتنام، ملائشیا، سنگاپور، برونائی اور فلپائن شامل ہیں ساؤتھ چائنہ سی دنیا کے اہم ترین سمندروں میں سے ایک ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے دنیا بھر کی تجارت کا تیس فیصد یعنی تقریباً ایک تہائی حصہ گزرتا ہے اسی لیے یہ سمندر تمام ممالک کے لیے سٹریٹیجک اہمیت رکھتا ہے چین کے لیے تو اس سمندر کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے کیونکہ چین کی پانچ بڑی بندرگاہوں میں سے تین تو صرف ساؤتھ چائنہ سی پر ہی واقع ہیں چین کو تیل کی درامت کا اسی فیصد ساؤتھ چائنہ سی ہی سے گزر کر ملتا ہے اسی لیے چین اس سمندر پر اپنا مضبوط کنٹرول رکھنا چاہتا ہے تجارتی روٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سمندر قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے جس سے اس سمندر کی اہمیت یا سمندر کے اس حصے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے دنیا بھر کی فشریز یعنی مچھلیوں کا تقریباً دس فیصد اسی جگہ پایا جاتا ہے جو کہ ان ممالک کی فشنگ انڈسٹری یعنی ماہیگیری کے لیے بہت اہم ہے اسی لیے چین، ویتنام اور فلپائن دنیا کے فشنگ یعنی ماہیگیری کرنے والے دس بڑے ملکوں میں شامل ہیں حالیہ کچھ عرصے میں ساؤتھ چائنہ سی میں تیل اور گیس کے زخائر بھی بڑے پیمانے پر دریافت ہوئے ہیں جو کہ ان ممالک کی سنتوں کو دہائیوں تک کئی دس سالوں تک اندھن فراہم کر سکتے ہیں کسی جگہ کی اتنی اہمیت ہو وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہو لیکن وہاں تنازعہ یا جھگڑا نہ ہو بھلا کیسے ممکن ہے؟ ایسی ہی کچھ صورتحال ساؤتھ چائنہ سی کی ہے ساؤتھ چائنہ سی میں موجود سینکڑوں، چھوٹے چھوٹے جزیروں، ریفز اور شاولز پر ان چھے ممالک کے دعوے ہیں کچھ جزیروں پر تو ان ممالک نے ملٹری بیسز، رنویز اور پورٹس بھی بنا لی ہیں جس کی وجہ سے اس خطے میں صورتحال اکثر کافی کشیدہ بھی رہتی ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ساؤتھ چائنہ سی تنازع کی مختصر سی تاریخ دیکھتے ہیں ویسے تو ساؤتھ چائنہ سی میں معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کی تاریخ کافی پرانی ہے چائنیز ہسٹورینز کے مطابق آج سے تقریباً انیس سو سال پہلے ایسٹرن ہینڈ ڈائنسٹری کے دور میں چینی ماہیگیروں نے ساؤتھ چائنہ سی میں ان جزیروں کو دریافت کیا تھا چینی ماہیگیر یہاں مچھلیوں کے شکار کے لیے آیا کرتے تھے اور چینی ماہیگیروں ہی کی نسلیں ان جزیروں سے واقف تھیں اور یہاں وہی شکار کے لیے آتے تھے ویتنام اور فلپائن کے تاریخ دان بھی اس قسم کے دعوے کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جزیروں پر ان کے ماہیگیر پہلے آیا کرتے تھے اس لیے یہ جزیرے ان کی ملکیت ہیں ہاں یہ حقیقت ہے کہ انیسویں صدی کے آخر تک ان جزیروں پر کسی نے بھی باقاعدہ رہائش اختیار نہیں کی تھی لیکن پھر انیس سو پانچ آیا جب جاپان نے جنگ میں روس کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو پھیلانا شروع کر دیا جاپان چونکہ جزیروں پر مشتمل ملک تھا اور اس کا بہت زیادہ دارومدار باہر سے درامت کیے ہوئے وسائل پر تھا اس لیے اپنے تجارتی رورس کے تحفظ کے لیے جاپان نے ساؤتھ چائنہ سی میں بہت سے جزیروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ان جزیروں پر جاپان کا کنٹرول دوسری جنگ عظیم کے آخر تک قائم رہا دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد ایک معاہدے کے تحت اسے ان جزیروں سے نکال دیا گیا اور یہ جزیرے چین کے کنٹرول میں آ گئے یاد رہے کہ چین میں اس وقت نیشنلسٹ یعنی موجودہ تائیوان کی حکومت تھی چین کی اس حکومت نے جاپان کے خالی کیے ہوئے ان جزیروں میں سے صرف چند اہم پر اپنا کنٹرول رکھا اور باقی جزیرے یوں ہی چھوڑ دئیے چین کی اس حکومت میں البتہ 1946 میں 11 ڈیش نامی ایک نقشہ جاری کیا جس میں چین کی سمندری حدود واضح کی گئی تھی اس نقشے میں ساؤتھ چائنہ سی کا تقریباً اسی فیصد حصہ چین کی حدود میں دکھایا گیا تھا اور ساؤتھ چائنہ سی میں چین کی سمندری حدود چین کے ساحل سے تقریباً 1800 کلومیٹر دور تک دکھائی گئی تھی اس دکھشے کے مطابق ساؤتھ چائنہ سی کے تمام جزیروں کو بھی چین کا حصہ دکھایا گیا تھا 1949 میں کیمنسٹوں نے موزہ تنگ کی قیادت میں پورے چین پر اپنا کنٹرول سبھال لیا اور نیشنلسٹ کو ایک چھوٹے سے جزیرے تائیوان میں دھکیل دیا مین لینڈ چائنہ میں کیمنسٹ کی حکومت آ جانے کے بعد ساؤتھ چائنہ سی کے یہ جزیرے بھی چین کی کیمنسٹ حکومت کے پاس آ گئے چین کی کیمنسٹ حکومت نے پچھلی نیشنلسٹ حکومت کے 11 ڈیش لائن نقشے کی طرز پر 9 ڈیش لائن نقشہ جاری کیا اس نقشے میں بھی چین کی سمندری حدود واضح کی گئی تھی اور تمام جزیروں کو چین ہی کا حصہ دکھایا گیا تھا اس دور میں چین یا ساؤتھ چائنہ سی کا کوئی اور ملک ان چھوٹے چھوٹے جزیروں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اس لیے یہ جزیرے کسی بھی ملک نے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی لیکن 1969 میں یو این کی ایک ریسرچ ٹیم نے اس علاقے میں جیولوجیکل سروے کے نتیجے میں تیل کے وسیع زخائر دریافت کر لیے ایسے میں ان جزیروں کی اہمیت ایک دم سے بہت بڑھ گئی اس دریافت کے بعد تمام ممالک میں ان جزیروں پر قبضے کی ایک دوڑ سی لگ گئی خطے کے بیشتر ممالک جیسا کہ چین، ویتنام، فلپائن، تائیوان اور ملائشیا نے ایک ایک کر کے تمام جزیروں پر قبضہ کر لیا یعنی اب ان جزیروں پر ملکیت کی ایک کھچڑی سی پک گئی اور ہر ملک دوسرے کے کلیم کو غلط اور اپنے کو درست ماننے لگا اب چونکہ ہر جزیرہ ایک اور ملک کے قبضے میں تھا کسی دوسرے کا اس پر کلیم تھا سو ان قبضوں کو اور ان کلیمز کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جنگ چڑی جو آج بھی سرد گرم کی صورت میں جاری ہے ساؤتھ چائنہ سی میں موجود جزیرے زیادہ تر اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ ان کو نقشے میں آسانی سے دیکھ بھی نہیں سکتے ان جزیروں کو سمجھنے کے لیے تین گروپس میں تقسیم کرتے ہیں پہلے پارسلز آئی لینڈ، پھر سپارٹلی آئی لینڈز اور پھر سکاربورو شالز پارسلز آئی لینڈ کے جزیرے انیس سو چوہتر میں چین نے حاصل کیے تھے ویتنام کو نکال باہر کر کے آج بھی وہاں چین کا کنٹرول ہے سکاربورو شالز کے جزیرے فلپائن کے بہت قریب ہیں لیکن چین کے کنٹرول میں ہیں یہاں دوہزار بارہ میں چین اور فلپائن کے درمیان کافی کشیدگی بھی رہی ہے جبکہ سپارٹلی آئی لینڈز میں سب سے زیادہ جزیرے ویتنام کے پاس ہیں ویتنام کے علاوہ یہاں کچھ جزیرے چین، تائیوان، فلپائن اور ملیشیا کے کنٹرول میں بھی ہیں سپارٹلی آئی لینڈز پر اسی لیے پارسلز آئی لینڈ اور سکاربورو شالز کے نسبت زیادہ کشیدگی رہتی ہے چین یہاں پر اپنا کنٹرول پختہ کرنے کے لیے مسنوعی جزیرے بھی بنا رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک کی طرف سے ساؤتھ چائنہ سی کے جزیروں اور سمندری حدود پر دعوے کی بنیاد کیا ہے چین ان جزیروں اور ساؤتھ چائنہ سی پر اپنا دعویٰ تاریخی وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 1949 میں چین نے نائن ڈیش لائن کے ساتھ جو نقشہ جاری کیا تھا اور وہ اس کے اندر موجود تمام جزیروں اور سمندر کو اپنا حصہ سمجھتا ہے جیسا کہ آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں چونکہ کیمنسٹوں نے چین کا کنٹرول تائیوان یعنی نیشنلسٹ سے حاصل کیا تھا اور تائیوان اپنے آپ کو چین کا اصل نمائنتہ سمجھتا ہے اس لیے تائیوان بھی نائن ڈیش لائن کے اندر موجود تمام جزیروں اور سمندر کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اس طرح چین اور تائیوان کا دعویٰ اس مسئلے پر ایک ہی ہے اب دیکھتے ہیں باقی ممالک جن کا دعویٰ ظاہر ہے مختلف ہے جیسا کہ آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں بلو ایریا کو ویتنام اپنی سمندری حدود سمجھتا ہے اورنج کو فلپائن، گرین کو ملیشیا اور پرپل کو برونائی اپنی سمندری حدود سمجھتا ہے آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تمام ممالک کی طرف سے دعویٰ کی گئی سمندری حدود ایک دوسرے کی سمندری حدود کے اوپر اوور لیپ کرتی ہے جیسا کہ یہ پارسلز آئی لینڈ والا علاقہ دیکھیں کہ یہ کس طرح چین، تائیوان اور ویتنام کے درمیان متنازع ہے اس پورے نقشے میں ان دونوں جزیروں کی صورتحال تو سب سے دلچسپ ہے ان دونوں جزیروں پر پانچ ملکوں یعنی چین، تائیوان، ملائشیا، ویتنام اور فلپائن کا دعویٰ ہے چین اور تائیوان کے باراکس دوسرے ممالک کے دعویٰ کی بنیاد مختلف ہے دوسرے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جزیرے پہلے آباد نہ تھے اور نہ ہی یہ جزیرے کسی بھی ملک کے کنٹرول میں تھے اس لیے اقوام متحدہ کے سمندروں کے متعلق قانون یونائٹی نیشن کنونشن فور دا لا آف دا سی کے تحت یہ ان سمندروں کی حدود میں آتے ہیں اس لیے یہ ان کا حصہ ہے تو دوستو اقوام متحدہ کے اسی قانون کے تحت کسی ملک کی سمندری حدود اس ملک کے ساحل سے دو سو نارٹیکل مائلز تک ہوتی ہے اس دو سو نارٹیکل مائلز کی حدود کو ایکسکلوسیو ایکنومک زون کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ایکسکلوسیو ایکنومک زون کے اندر رہتے ہوئے فشنگ کر سکتا ہے تیل اور گیس بھی نکال سکتا ہے اس قانون میں بہت سی پیچیتگیاں بھی ہیں جیسا کہ کون سے جزیرے کو جزیرہ کہا جائے گا اور کون سے جزیرے صرف سمندر میں موجود پتھر یا پہاڑ ہی تصور ہوں گے کچھ ماہرین کے مطابق وہ جزیرے جہاں لوگ تاریخی طور پر آباد نہیں وہاں انسانی زندگی باہر سے خوراک اور بنیادی ضروریات زندگی کے بغیر ممکن نہیں انہیں جزیرہ تصور نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف ابرے ہوئے پتھر سمجھا جائے گا جزیرہ تصور نہ ہونے سے ان کے گرد کا سمندر ایکسکلوسیو ایکنومک زون بھی نہیں ہوتا اس طرح کی اور بہت سی باریکیاں ہیں جو اس قانون کی انٹرپیٹیشن یعنی تشریح کو پیچیدہ بناتی ہیں اور مختلف ممالک کے کلیمز میں اختلاف پیدا کرتی ہے یون سی آلو ایس یعنی یونیٹی نیشن کنونشن فور دا لا آف دا سی کی تشریح میں اس اختلاف کی وجہ سے ہی دنیا بھر میں مختلف ممالک میں کافی زیادہ سمندری تنازعات موجود ہیں اور انہی اختلافات کی وجہ سے سوٹ چائنہ سی کے ان ممالک کی سمندری حدود ایک دوسرے کی حدود سے اوور لیپ کرتی ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی ملک کا دعویٰ جو چاہے ہو اصل چیز یہ ہے کہ کسی ملک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی متنازع جگہ کا پروزیشن یعنی قبضہ حاصل کر سکے چین نے پچھلی دو دہائیوں میں معاشی میدان میں غیر معمولی ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بحری طاقت بڑھانے پر بہت توجہ دی ہے بحری جہازوں کی تعداد کے لحاظ سے چین کی نیوی، امریکی نیوی سے بھی بڑی بحری فوج بن چکی ہے طاقت حاصل کرنے کے بعد چین کی سوٹ چائنہ سی میں پولیسی بھی اگریسیو ہو گئی ہے چین اپنے پرانے نائن ڈیش لائن والے نقشے کی بنیاد پر تمام جزیروں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے اسی جارہانہ پولیسی کے تحت وہ باقی تمام ممالک سے یہ جزیرے واپس اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے اور کچھ تو وہ پہلے کر بھی چکا ہے اس لیے چین اس خطے میں اپنی فوجی طاقت مسلسل بڑھا رہا ہے تو دوستو چین نے ایک متنازع قسم کا ریکلیمیشن پروگرام بھی شروع کیا ہے جس کے تحت چین نے تین ہزار اکڑ رقبے پر پھیلے سات چھوٹے چھوٹے جزیروں اور زیرے سمندر ریفز کو مٹی ڈال ڈال کر صرف چند ہی سال میں بڑے سے سائزبل جزیروں میں تبدیل کر دیا ہے چین نے ان جزیروں پر اپنے ہوائی جہازوں کے لیے رنویز، بحری جہازوں کے لیے ڈیپ سی پورٹس اور میزائل دیفنس سسٹم، ریڈار اور دوسری ملٹری تنصیبات بھی تعمیر کی ہیں چین کے ان جارہانہ اگیسی وقدامات پر دوسرے ممالک نے کافی احتجاج بھی کیا ہے لیکن چین ان کی نہیں سنتا ساؤت چائنہ سی میں کچھ جزیرے تو دفاعی لحاظ سے بہت ہی اہم ہیں جیسا کہ پارسلز آئی لینڈ والے جزیروں کو آپ دیکھیں یہ جزیروں کا ایک مجموعہ ہے جس پر چین کا کنٹرول ہے مگر ویتنام اور تائیوان بھی ان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں چین کے لیے یہ جزیرے بہت ہی اہم ہیں کیونکہ یہاں پر موجود دفاعی انفرسٹرکچر اور فوج کی وجہ سے یہ چین کے ہنان جزیرے اور مین لینڈ چین کو ایک ایکسٹرا ڈیفنس لیئر یعنی اضافی دفاعی لائن فراہم کرتے ہیں اسے آپ ایک طرح کی سٹیٹڈجک ڈیپتھ کہہ سکتے ہیں ہنان کے جزیرے میں ہی چینی نیوی کی یولین نیول بیس موجود ہے یہاں چین کی نیوکلئر سب میرین رکھی جاتی ہیں تو اس نیول بیس کے دفاع کے لیے پارسلز آئی لینڈ کا بہت اہم کردار ہے تاریخی طور پر چونکہ چین اور ویتنام ایک دوسرے کے حریف بھی رہے ہیں اس لیے ویتنام پر حملے کے لیے بھی پارسلز آئی لینڈ کی بہت اہمیت ہے تو دوستو سمجھئے کہ ویتنام ایک ایسے جگرافیہ کا ملک ہے جو پتلا اور لمبا ہے اس کی سٹیٹجک ڈیپتھ بالکل بھی نہیں ہے ویتنام کے درمیان میں ایک جگہ پر تو اس کی چوڑائی صرف ساٹھ کلومیٹر رہ جاتی ہے اس لیے پارسلز آئی لینڈ اور ہنان آئی لینڈ سے چین ویتنام پر حملہ کر کے اسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے آسانی سے اس لیے سب سے زیادہ پارسلز آئی لینڈ میں چین کی موجودگی پر ویتنام ہی پریشان ہے دفاعی اعتبار سے دوسرے اہم ترین جزیرے سکاربورو شالز ہیں یہ جزیرے چونکہ فلپائن کے دارالحکومت منیلا سے صرف تین سو پچاس کلومیٹر تری ففٹی کلومیٹر دور ہیں اور یہاں بھی چین ہی کا کنٹرول ہے اس لیے یہ بھی فلپائن کے دفاع کے لیے بہت اہم ہیں فلپائن چونکہ امریکہ کا ایک اتحادی ہے اور دونوں ملکوں میں دفاعی معاہدے بھی موجود ہیں اس لیے امریکہ فلپائن کی نیوی کے ساتھ اکثر ساؤت چائنہ سی میں نیول مشکیں بھی کرتا رہتا ہے امریکہ کو اس پورے خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی سرکرمیوں سے بہت تشویش رہتی ہے اور وہ چین کے اس خطے پر دعوے کا مخالف بھی ہے امریکہ کے لیے بھی ساؤت چائنہ سی کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی سالانہ 83 بلین ڈالرز کی تجارت ساؤت چائنہ سی کے راستے ہوتی ہے اس لیے وہ ساؤت چائنہ سی کو چین کے کنٹرول میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اس لیے وہ چین کو اس کے اپنے بیک یارڈ میں چیلنج کرتا ہے اور اپنا ایک بحری بیڑا آس پاس موجود رکھتا ہے اس کے علاوہ امریکہ اپنی نیوی کے ذریعے چین کے زیرے کنٹرول جزیروں کے قریب فریڈم آف نیویگیشن آپریشن بھی کرتا رہتا ہے اس آپریشن سے وہ چین کو یہ باور کراتا ہے کہ وہ ان جزیروں پر چین کے قبضے کو غیر قانونی سمجھتا ہے اس لیے اکثر امریکہ اور چین کی نیویز یہاں آمنے سامنے بھی آ جاتی ہیں امریکہ ساؤت چائنہ سی میں چین کا اثر کم کرنے کے لیے اپنے تین اتحادیوں کے ساتھ ایک گروپ بھی بنانا چاہ رہا ہے اس اتحاد کا نام اس گروپ کا نام کوارڈ کیو یو اے ڈی گروپ رکھا گیا ہے کوارڈ گروپ میں امریکہ کے ساتھ بھارت جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں امریکہ اس گروپ کے ذریعے ان ممالک کو اپنے مفادات کے لیے چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بھارت جاپان اور آسٹریلیا اپنے نیول جہاز ساؤتھ چائنہ سی میں رکھیں اور امریکہ کی طرح چین کے زیرے کنٹرول جزیروں کے قریب فریڈم نیویگیشن آپریشن بھی کریں تاکہ چین پر دباؤ بڑھایا جا سکے ساؤتھ چائنہ سی میں دونوں سپر پاورز کی یہ کشیدگی مستقبل میں عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کو ساؤتھ چائنہ سی میں اپنی نیوی رکھنی چاہیے یا پھر بھارت کو ساؤتھ چائنہ سی میں انٹرفیرنس یعنی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کیونکہ ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں اور آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں دوستو اگر آپ دنیا کے اہم ترین بحری تجارتی راستوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے اور یہاں آپ نپال بھارت بانٹری ڈسپیوٹ یعنی سرحد تنازیات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں